السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے انٹک ڈی ٹیبلٹس کے اوپر یہ ہمارا ٹوپک آج بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے کیونکہ یہ ٹیبلٹس آپ کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان ٹیبلٹس کے اندر اوشین منرل کمپلیکس پایا جاتا ہے اور پلس اس کے اندر وٹامین ڈی پایا جاتا ہے یہ سامی فارماسیٹیکل کمپنی ہے جو ان ٹیبلٹس کو منفیکچرڈ کر رہی ہے اور یہ آپ کو فارماسیز اور میڈیکل سٹورز پر بہت آسانی سے یہ ٹیبلٹس مل جاتی ہیں یہ ٹیبلٹس کے اگر ہم یوزیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے یوزیز بہت زیادہ مفید ہیں یہ ہڈیوں کی درد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جوڑوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور آپ کے جہاں پر بھی جوائنٹ پین ہے یعنی کہ آپ کی یہاں تک کہ اگر فنگر کے اندر بھی پین ہو رہی ہے جوائنٹ پین ہے جدر بھی آپ کے جسم کے اوپر جوائنٹ ہے وہاں پر اگر پین ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہڈیوں کا جو تلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویٹامین ڈی کے ساتھ اگر آپ کے جسم کے اندر ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو اس صورت میں آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور درد کرنے لگ جاتی ہیں جس کے لیے یہ ٹیبلٹس بہت زیادہ مفید ہیں یہ ٹیبلٹ آپ کو روزانہ ایک کھانی پڑتی ہے اور اسی ٹیبلٹس میں انٹک ڈی میں ایک سیرپ بھی آتا ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ بچوں کی جو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کے لیے سیرپ استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ جو سیرپ ہے وہ سیرپ فرصیب بچوں کے لیے نہیں ہے بڑے جو اورل یہ ٹیبلٹس نہیں لے سکتے اس صورت میں آپ وہ سیرپ دو چمچ جو ہے نا وہ سیرپ کے بھی پی سکتے ہیں دو صبح اور دو شام کو جس سے یہ ٹیبلٹس کے جو ویٹامینز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کونٹیٹی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں جس سے ان کی ہڈیاں جو ہے وہ مضبوط ہونے شروع ہو جائیں گی انہیں ویٹامین ڈی جو ہے وہ دوب سے انسان کو مل جاتا ہے لیکن زیادہ تر اسی والے کمرے میں رہنے سے یا جو کہ ویٹامین ڈی کی خوراک نہیں لے پاتے یا ان کی خوراک جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی تو اس صورت میں ان کے ویٹامین ڈی پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا اس صورت میں یہ ٹیبلٹس استعمال ان ٹیبلٹس سے ان کے ویٹامینز پورے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو زیادہ کچھ زیادہ جوائنٹ پین ہو جس سے ان کے ویٹامینز یہ کھانے سے بھی پورے نہ ہو رہے ہو تو اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اور ڈاکٹر کے دائت کے مطابق ان ٹیبلٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ